اب یہ جو حصار ہے اس کی تو ہم کو اجازت ہے نا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پچیس دفعہ سرکار کا نام لے کے حصار باندھو تو موقع ہماری تو سنیں گے تو باندھ کے دیکھ ایک کام میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی کریں میں کرتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی کریں آپ کو بھی فائدہ ہوگا میرا ایمان ہے اچھا یہ کام میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں کام کیا ہے کہ جیسے میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھا کیونکہ میں نے بتایا ہے نا آپ کو میں کراچی میں جب رہتا تھا تو میں رات کو قبرستان چلا جاتا تھا تو وہاں میرے ساتھ معاملات بھی بہت زیادہ ہوئے ایک معاملہ ایسا خطرناک ہوا کہ اُس کے بعد تھوڑا سا میں ڈر گیا اب وہ معاملہ کیا تھا کہ وہاں میوہ شاہ قبرستان میں ایک بلکل ہی چھوٹا ایسا غیر معروف ایک مزار تھا اُس کو ہم کہتے تھے مشتاق بابا کا مزار تو اُس کے بلکل پیچھے جو ہے ایک قبر کا موہ کھلا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اُس میں کچھ ہے نہیں قبر کو جہاں کہ کچھ ہے نہیں اب جب میں نے دیکھا کہ کچھ ہے نہیں تو میں اُس میں جا کے بیٹھ جاتا تھا رات کو اور پھر میں ذکر کرتا ہوں ایک دن جو ہے وہ کیا ہوا خراب ہوئی تو جناب لمبا تڑنگا کالے رنگ کا ایک آدمی آیا اور وہ مجھے گھسیٹے ٹانگیں پکڑ کے اچھا پھر میں سرکار کا نام لوں تو اُس کے اوپر پھوک ماروں تو ویسے تو وہ کالا نظر آرہا تھا نا جب میں سرکار کا نام لے کے پھوک مارتا اُس پہ تو پھر جو ہے وہ سیاہی ہٹ جاتی پھر مجھے آگ نظر آتی کہ اُس کے اندر آگ ہے جب سرکار کا نام اُس پہ لیتا میں کہ یا گوھر شاہی علمدہ تو تو اُس میں سیاہی ہٹ جاتی اور آگ نظر آتی اب وہ مجھے گھسیٹے آدھا اُس نے مجھے نکال لیا خبر سے اور میری کب کبھی تاری بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اُس وقت حالت تھی پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ سرکار اچانک تشریف لے آئے سرکار تشریف لے آئے تو وہ بھاگ گیا اب سرکار تشریف لے آئے وہ بھاگ گیا تو اب سرکار نے مجھے ایک بات کہی پہلی بات تو یہ کہی کہ یار ہم نے تو تم کو کہا تھا کہ گھر بیٹھی سب کچھ دے دیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ایک تو یہ بات فرما دی اچھا پھر دوسری بات یہ فرما دی کہ اب تم ایسا کیا کرو جب بھی کوئی تم ذکر وکر کرو جہاں بھی بیٹھ کے کرو تو تم جو ہے وہ ہمارا نام لے کے یوں دائرہ اپنے گرد بنا لیا کرو یعنی اس کو کہتے ہیں حصار تو دائرہ بنا لو اچھا اب وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیا سرکار کا نام تو کافی ہے لیکن آپ لوگوں کو تو چاہی ہے نا کہ کوئی خاص دفعہ کہا جائے تو چلو پچیس دفعہ سرکار کا نام لے کے دائرہ بنایں ویسے ایک دفعہ بھی کہہ کے یا گھر شاہی المدد یوں دائرہ بنا دی ہو سکتا ہے آپ کے لئے کافی نہ ہو بھئی ایک دفعہ یوں گھر شاہی کہہ کے دائرہ بنانے کے لئے ضروری ہے آپ کی انگلیوں میں نور ہو تب ہی تو دائرہ بنے گا تو اس لئے شاہد آپ ایک دفعہ سے کام آپ کا نہ چلے کیونکہ جب انگلی پھیریں گے تو اس میں نور ہونا چاہیے نا جیسے اگر آپ کہیں کہ بھئی رسی کھینچ دو اس کے چاروں طرف تو رسی کا نام لے کے یوں تو رسی نہیں آئے گی نا رسی ہوگی آٹ میں تب آپ حصار بنے گا نا اسی طرح آپ کی انگلی میں نور ہوگا تب سرکار کا نام لے کے یوں حصار بنے گا ورنہ آپ جو مرضی ہے کہتے رہے میں نے حصار کھینچ دیا ہے وہ ہے تو کچھ بھی نہیں صرف تو نے یوں ہی تو کیا ہے تیری انگلی میں نور تو نہیں تھا نور ہوگا تو حصار ہوگا اب نور نہیں ہے تو پھر کیا کرے پھر پچیس دفعہ سرکار کا نام لو تو سرکار کا نام جو ہے نا وہ تسبیح کی طرح حصار بنا دے گا کوئی مراقبہ کرنا ہو تو حصار بنا کے کریں نماز پڑھنی ہو تو حصار بنا کے کریں تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو کوئی بھی کام کرنا ہو جیسے سو رہے ہیں سونے سے پہلے حصار بنا کے سو جائیں تاکہ آرام سے تو سو جائیں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں جب میں سو جاتا تھا نا تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کون کون سے بھوت پرید جن یہ سب آکے مجھ پر حملہ آوار ہو جائے تھے اچھا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ساری رات مٹرگش کرتا تھا کراچی میں یہاں پرانا گولی مار سے کبھی لیاقتعبہ جا رہا ہوں قوتل اسلام منصیت پیدل جا رہا ہوں وہ ہمارے پیچھے سے گجر نالا جاتا تھا ایک وہ گجر نالا بدوہ ہوتی تھی اس کے کنارے کنارے میں جادہ تھا وہاں تو سارے جنوں کا سایا تھا تو وہ ندی کے برابر میں سے گزرنے کی وجہ سے تو بہت سارے جنات جو ہے نا وہ قابض ہوئیتے تھے ہم میں سو دا تھا وہ تنگ کرتے لیکن جب حصار کر کے سونا شروع ہوا نا تو پھر آرام سے سو گیا کوئی نہیں آیا پھر حصار کرنے کے بعد پھر مسائل حل ہونا شروع ہو گیا تو ابھی بھی حصار کر کے سو یعنی سوئیں نا آپ اگر تو پھر آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہے گا کوشش کریں ہو سکتا ہے ہو ہی جائے حصار چھوٹا سا دائرہ بن جائے گا پچیس کا اگر آپ نے یوں انگلی کھینچ کر کے بنایا پچیس دفعہ میں تو نہیں ہوگا وہ تو آپ اپنے اپنے گرد بنائیں یوں کر کے یہ نہیں کہ بھور شہر کا دائرہ بنا رہے ہیں اس میں تو پھر پچیس نہیں ہوگا نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا دائرہ بنائیں یعنی حصار بنائیں حصار بنا کر ہی نماز پڑھیں حصار بنا کر ہی قرآن شریف کی تلاوت کریں حصار بنا کر ہی آپ سوئیں تاکہ پھر آپ کو کوئی خطرہ نہ رہے وہ حصار آپ کی حفاظت کرے گا آپ یقین کریں حصار کئی قسم کے ہوتے ہیں بھئی ایک باہر کا حصار ہوتا ہے ایک اندر کا حصار ہوتا ہے ایک شیطانی حصار ہے ایک رحمانی حصار ہے جب آدمی ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصار اس بندے کے اطراف کر دیتا ہے وہ رحمانی حصار ہے پھر اس حصار سے وہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گرہ لگاتے ہیں نا گانٹ لگانا گرہ لگانا اسی طرح جب حضور سے تعلق جڑ گیا تو حضور بھی اپنا حصار کر دیں گے کہ یہ میری محبت میں رہے ادھر ادھر بھٹک نہ جائے مرشد بھی لگاتا ہے حصار جب تین سال کا دل پکا ہو جاتا ہے نا فنافس شیخ کی ابتدا کہاں سے ہے مرشد کے حصار سے ہے وہ مرشد حصار بنا دیتا ہے تو اہلِ نظر چیک یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کا مرید ہے اس کا حصار میں ہے تو سمجھتے ہیں یہ خاص بندہ ہے اس کا اور اگر حصار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کو اس کی پرواہ نہیں ہے اپنی مرضی سے رہے تو رہے جائے تو جائے جس کے اوپر مرشد کا حصار ہوتا ہے اہلِ دل اہلِ نظر اس حصار کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ خاص بندہ ہے تب ہی اس کے اوپر پہرہ بٹھایا ہوا ہے تو حصار کئی قسم کا ہوتا ہے غیبت کا جب واقعہ ہو گیا تو اس وقت میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے ہوگا کیسے لوگوں کو اکھٹا کروں گا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو مجھے اس وقت پھر سرکار کی ایک بات جو ہے یاد آئی میں سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھا چہری ہل میں سرکار جب تشریف فرما تھے تو سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرکار بہت گفتگو اس رات فرما رہے تھے کہ سرکار صوفے پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک وقت ہی آیا کہ جو لوگ وہاں تھے دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی تو ایک وقت ہی آیا کہ ان کو نیند آنے لگی وہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے اب سرکار تشریف فرما ہیں اور میں بیٹھا ہوں تو اور کوئی تھا ہی نہیں تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال کیا میں نے ارض کیا کہ سرکار کون کتنی ترقی پر ہے باطنی طور پر کس کے اوپر آپ کا کرم ہے اس کے عامال سے کیسے پتہ چلے گا تو سرکار نے فرمایا کہ ہمیں ان کی عامال کی پروائی نہیں تو میں نے کہا کہ پھر سرکار آپ کا کرم جو ہے وہ کیسے دیکھا جائے سرکار نے فرمایا کہ جو ہم نے سب سے بڑا کرم کیا ہے نا سب سے بڑا جو کرم کیا ہے وہ کرم یہ کیا ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دل آیا ہم نے اس کے سینے کے اوپر ایک حصار بنا دیا کہ بھلے اس کے عامال خراب ہوں لیکن شیطان اس کے سینے تک نہ پہنچ پائے فرمایا کہ جس کے پھر سینے کے اوپر ہم نے حصار بنا دیا اس کے طرف سے ہم بے پرواہ ہوگئے یہ کہیں نہیں جائے گا توفان بھی اگر آ گیا تو زمین اس کے پیروں کو پکڑ لے گی وہ حصار ہی ہوگا اور پھر ہم نے یہ غیبت کے موقع پہ دیکھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وار ہوئے لوگوں کی آنکھوں پر وار ہوئے شیطان نے وار کیا لیکن جن کے سینوں کو سرکار نے اپنے حصار میں باندھ رکھا تھا ان کے دلوں تک کوئی وار کامیاب نہیں ہوا سو سب سے بڑا کرم یہ ہوا سب سے بڑا کرم کہ سینے کو سرکار گوھر شاہی نے شیلڈ کر دیا اپنی نگاہوں کا نظروں کا آرمر لگا دیا فرمائے آمال کی تو پروائیں نہیں ہیں آمال جو ہے وہ تو اس سے تو دھوکہ ہو سکتا ہے آمال سے جو ہے اصل چیز ہی رب کے نزدیک یہ ہی ہے کہ جن چیزوں نے واپس اوپر جانا ہے تو ان کو پاک صاف کر لے وہ آمال کا کیا اللہ نے اچار ڈالنا ہے کہ جی اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا یہ چیزیں ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لئے بندگی کا ثبوت ہے اصل چیز ان روحوں کو زندہ کرنا ان کو پاک کرنا ہے اس کو آئینہ بنانا اصل چیز یہ ہے سب سے بڑا فضل یہ ہی ہوا کہ سرکار کی نظروں سے یہ سینہ محفوظ ہو اور جس کا سینہ محفوظ ہوا اسی کا ایمان محفوظ رہا اسی نے کہا کہ یار یہ کیا کوفن کے پاس لاغے کھڑا کر دیا ہے یہ ہمارے سرکار نہیں ہو سکتے چلو جی چلو جی نکلو یہاں سے باگ آئے لوگوں کو وحشت ہوئی ٹھیک نہیں سکے کیوں سینوں کے اوپر حفاظتی بند تھا سرکار گوھر شاہی کی نظروں کا جس طرح لوگ کسی سفر پر جاتے ہیں تو امام زامن بانتے ہیں امام زامن بانتے ہیں نا کیوں بانتے ہیں؟ حفاظت کے لیے لیکن امام زامن کی جس نے اجازت دی ہے وہ کون ہے؟ جس نے امام زامن بانتے کی اجازت دی ہے اگر وہ کوئی امام ہے اہلِ بیعت کا امام ہے اللہ والا ہے فخیر ہے تو اس تعویز کے اندر جو امام زامن میں بندہ ہوا ہے اس کی طرف سے لگائے ہوئے موکل ہوں گے جو تیری حفاظت کریں گے اور وہی الفاظ کوئی اور لکھ کے باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی کوئی اور باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی اسی طرح وہ ہے آیت القرصی لوگ آیت القرصی پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ حفاظت ہوگی پھر بھی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی حفاظت اس لئے نہیں ہوتی کہ تیرے اندر نور نہیں ہے نا جس کے دل میں نور ہوتا ہے آیت القرصی کے موقعات اس کی بات مانتے ہیں تیرے دل میں تو نور ہی نہیں ہے اب یہ جو حصار ہے اس کی تو ہم کو اجازت ہے نا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پچیس دفعہ سرکار کا نام لے کے حصار باندھو تو موقع ہماری تو سنیں گے تو باندھ کے دیکھ باندھ کے دیکھو لیکن ناجائز کام کے لئے نہیں اپنی حفاظت کے لئے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لئے جو سرکار کو مانتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے آپ یہ حصار کھینچ سکتے ہیں لیکن جو مجھے سن رہا ہے اس وقت صرف اس کو اجازت ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بتا دیں تو آپ نے اس کو اجازت دے دی وہ کام نہیں کرے گی اس حصار کے بننے کے لئے اور کار آمد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ میرے الفاظ آپ کے کانوں میں جائیں جا رہے ہیں یہ تو اجازت ہو گئی نہیں کہے کسی اور نے بتایا تو وہ کام نہیں کرے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹیکنیکالیٹیز اور یہ بھی نہیں کہ ذکر دینے والوں سے کلاب کہیں مجھے حصار کی اجازت دے دیں ان کے پاس تو نہیں ہے یہ عمل ذکر دینے والوں کے پاس یہ میرے پاس ہے میں تم سب کو دے رہا ہوں اب جب بخرید آئے گی تو اس کے بخرید کے شروع ہونے سے پہلے یکم ذلہج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مختلف لوگوں کو اس محفل میں حجرِ اسود کا فیض دیں گے اور حجرِ اسود سے اس کے دل کو منسلک کریں گے جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ اس کا دل اس قابل ہے اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا جب تیرا دل حجرِ اسود سے منسلک ہو گیا تو تو آدھا خلندر ہو جائے گا نا پھر وہ کعبہ تیرے تواف کو آئے گا م queste بordon آو AMRO TV موسیقا موسیقا او馬ہ موسیقا 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 موسیقی